بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حسان خان اور زنگی ٹی وی میں ایک دفعہ پر سے خوش آمدید توستو ابو علی حسن ابن علی بن اسحاق جو نظام الملک توسی کے نام سے مشہور ہیں سلجون کی حکمران ملیشہ کے مشہور وزیر ہوا کرتے تھے مسلم دنیا کے سب سے قابل اور باصلحیت نظر آزم میں سے ایک ہونے کے ناتے نظام الملک کا شمار دنیا کے عظیم ترین منتظمین اور سیاستدانوں میں ہوتا ہے مشہور مورخ فلف کے ہیٹی اسی اسلام کے سیاسی تاریخ کے زیورات میں سے ایک کہتا ہے تو دوستو نظام الملک توسی کون تھے؟ انہوں نے کیا کارنامے سارا انجام دیئے؟ اور کس طرح سلجون کی سلطنت کو انہوں نے اٹھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا؟ تو چلو شروع کرتے ہیں نظام الملک دس اپریل ایک ہزار اٹھارہ عیسوی کو توس کے قریب ایک گاؤں راتخان میں پیدا ہوئے اس کے والد غزمی بادشاہ کے جانب سے ایک ریونیو ایجنٹ تھے انہوں نے کم و بیش تمام علوم و فنون میں کم امنی میں ہی مہارت حاصل کر لی تھی ایک ہزار چوون عیسوی میں وہ سلجون کی شہزادے علب ارسلان کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت میں جب علب ارسلان تخت پر بیٹھا تو نظام الملک کو اس کا وزیر آزم بنا دیا گیا اس نے علب ارسلان پر زبردست قلبہ حاصل کیا اور اپنی تمام مہمات اور سفر میں اس کا ساتھ دیا اس نے اپنے طور پر فوجی اپریشن بھی کیے اور بیس سال سے زائد عرصے تک ایک ہزار چٹر عیسوی میں استخان قلعے پر قبضہ کرنے کا ذمہ دار بھی رہا سلجون کی بادشاہ ملک شاہ کے دور میں نظام الملک سلجون کی سلطنت کا حقیقی حکمران تھا جس کا سارا اختیار اس کے قابل ہاتھوں میں تھا ملک شاہ سلجون کی کے شاندار دور کے پیچھے نظام الملک کا ہاتھ تھا اس کی دانشمندانہ انتظامیہ اور سلجون کی ہتھیاروں کے وقار میں اسی سلجون کی سلطنت میں ایک ایسا امن اور خوشحالی قائم کر دی تھی کہ کسی کو بھی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی حمد تک نہ دی ان کے اختیار مند ہونے کا اندازہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نظام الملک ایک بادشاہ کے نام کے سوا سب کچھ تھا انہوں نے اپنی سلطنت پر شاندار کامیابی کے ساتھ حکومت کی وہ فطرت میں مہربان اور رحم دل تھا لیکن عمل میں پختہ اور فیصلہ کن دوستو انتظامیہ اور حکومت پر ان کا کام ان کی ذہانت اور صلاحیت کی لازوال یادگارے بناتا ہے اس کی وسیع سلطنت میں امن کا راجتہ بارہ بار اس نے اپنی وسیع سلطنت کا سفر کیا اور ذاتی طور پر ہر صوبے کے حالات اور ضروریات کا جائزہ لیا نظام الملک نے اپنے لوگوں کے فلاہ و بہبود پر بہت زیادہ توجہ دی اس نے مغربی ایشیا کے شہروں میں کالجوں مدارس ہسپتالوں مساجد اور محلات کا جال بچا دیا اس نے تاجروں اور مسافروں کے تحفظ کے لیے تجارتی اور ظاہرین کے راستوں کے ساتھ آرام گاہیں اور محافظ خانے بنائے امن اور خوشحالی اچھی انتظامیاں اور تعلیم کے حصول میں نظام الملک کے زیر انتظامی سلچوکی سلطنت نے بہترین عرب اور رومی حکمرانوں کا مقاملہ کیا اس نے عراق سے مکہ جانے والی سڑک کو حجاج کے لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ آرام دے بنا دیا دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے علمی کارناموں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ نظام الملک کا دربار علموں، مدبروں اور شائروں کی ملاقات کی جگہ تھی تو دنیا کے تمام خطوں سے ان کے گرد جوگ در جوگ آتے تھے تاریخ میں اسلامی تعلیم کے سب سے بڑے سپانسر میں سے ایک ہونے کے ناتے اس نے اپنی وسیع سلطنت میں عظیم تعلیمی اداروں کا ایک سلسلہ قائم کیا تعلیم کی ترقی کے مقاصد کیلئے نظام الملک دوسری کی عنایت سے سرکاری خزانے کو مالا مال کیا گیا اس طرح تمام سجو کی سلطنت میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے پیل گئے اس نے نشافور، بغداد، فراسان، عراق اور شام میں نظامی قسم کے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے لیکن ان میں سب سے بڑی جامعہ بغداد کی نظامی یونیورسٹی تھی جو ایک ہزار چیارسٹ ایسوی میں قائم کی گئی تھی جو قرون وستہ کے طور میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں ایک سنگی میر کے طور پر کڑی ہے دوستو یہ پورے عالم اسلام میں ایک نمونہ ادارہ تھا جو اپنے اسادزہ کے عالی میار اور اپنے اسادزہ کی علمی وظائف کی وجہ سے دنیا برک کے طلبہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا لہا حقیقت یہ اسلام کی پہلی اکیڈمی تھی اسلام کے مشہور مفکر امام غزالی رحمت اللہ علیہ سادی اس ادارے کے طالب علم رہ چکے ہیں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ نظام الملک نے ریاست کی آمدنی کا دسوہ حصہ تعلیم پر خرچ کیا تیس لاکھ روپے عالی تعلیمی اداروں کی امارت پر اور دس لاکھ روپے صرف بغداد کی نظامیاں یونیورسٹی پر خرچ کیے گئے دوستو نظام الملک نے جلالی کلینڈر کے ابتتاہ میں اہم کردار ادا کیا جو کہ بہت ہی بہتر بنایا گیا ہے جسے عمر خیام کی سربراہی میں ماہرین فلکیات کی ایک جماعت نے تیار کیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے اہم کارنامے کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ انٹیلیجن سرویس کی ادم موجودگی میں سلجوکائٹ کی طاقت کے منصفانہ مظاہرے کے ذریعے باغیوں کو دمکانے میں اہم کردار ادا کیا وہ شافو مسلک کے پیروکار اور چیمپئن تھے اور مشہور اور طاقتور انمائے کرام کی حمایت حاصل کر چکے تھے ان میں سے ایک الہساق، الشیرازی اور الغزانی بھی تھے دوستو نظام الملک توسی کو حسن بن سباہ کے پیروکار نے چار اکتوبر ایک ہزار بہنوے کو سہنہ کے قریب بغداد جاتے ہوئے شہید کر دیا ایک سرائے کے مطابق قاتل نے خود کو صوفی کا روپ دار رکھا تھا اس طرح علم اسلام کے سب سے بڑے منتظم اور محسنوں میں سے ایک وفاق پا گئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوکفیکشن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں